اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور 30 دے فٹنس چیلنج کے ساتھ حاضر ہوں 30 دے فٹنس چیلنج کیا ہے کہ 30 دن آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے اور ڈیلی میں آپ کو ایک فٹ رہنے کی ینگ رہنے کی انرجیٹک رہنے کی اور صحت مند رہنے کی ٹپ بتاؤں گی آج کی میری ٹپ یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے رات کو جلدی سونے کے فائدے اتنے ہیں کہ گنوانے لگیں تو شاید بہت ٹائم لگ جائے لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کو سپیشلی جو سرکیڈین نیدم ہے ہارمونل جو ہارمونل سسٹم ہے وہ تب ہی نارمل ہوتا ہے جب وہ رات کو جلدی سو جائیں تو وہ خواتین جو ویٹ کنٹرول کر رہی ہیں وہ خواتین جو پی سیوز کا شکار رہے ہیں وہ خواتین جن کو پیریٹ ریگولر نہیں ہو رہے ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ رات کو دس بجے تک سو جائیں رات دس بجے سونے کے لیے ضروری ہے کچھ ایسے کام کرنا تاکہ آپ کو نیند بھی آ جائے اور آپ سو سکیں تو اگر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رات کو جلدی سو جائیں ان کی صحت ٹھیک رہے تو انہیں چاہیے کہ رات کھانا یا کھانا دو سے تین گھنٹے پہلے کھالیں سونے سے اور چائے کافی بغیرہ بھی دو سے تین گھنٹے پہلے اگر لینی ہو تو لیں دو تین گھنٹے پہلے کوئی چائے کافی یا اس طرح کی چیز نہ لیں جسے نیند نہ آئے پہلی بات دوسری بات یہ کہ رات سونے سے دو گھنٹے پہلے اپنے موبائل ڈیوائسز اور ڈیجیٹل ڈیوائسز جیسے ٹی وی بغیرہ ہیں ان کو آف کر لیں اگر آپ موبائل آف نہیں کریں گے یا اس کو سائلنٹ پہ نہیں کریں گے نیٹ آف نہیں کریں گے موبائل دیکھتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی کیونکہ اس کی روشنی جو ہے ڈریکٹ آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہے اور نیند کو بھگا دیتی ہے تو سونے سے پہلے اپنے موبائل کو سائیڈ پہ رکھ لیں اور تاکہ آپ سکون کی نیند سو سکیں تیسری امپورٹنٹ بات رات کی جلدی نیند کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لی جائے میڈیٹیشن کر لی جائے یوگا کر لیا جائے یا جیسے ہم رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں کوئی بہترین قسم کی دعا یا وظیفہ کر لی جائے تاکہ منٹل پیس ہو جائے اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کمرے میں آپ نے سونا ہے اس کا انوارمنٹ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو تھنڈا ہو تو بہتر ہے قدر تھنڈا ہو تو بہتر ہے اور اس میں لائٹ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے بلب نہ لگے میں ہو بلکہ ڈم لائٹ ہو ہلکی لائٹ ہو تاکہ نین جو ہے وہ دماغ کو پتا چل جائے سگنل مل جائے کہ اب سونے کا ٹائم ہے اگر لائٹیں جل رہی ہوں گی تو دماغ کو سگنل نہیں ملے گا نین نہیں آئے گی ایک اور امپورٹنٹ بات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں رات کو نین نہیں آتی تو رات کو نین اسی بندے کو نہیں آتی جو صبح جلدی نہیں اٹھتا تو پلیز آپ اپنے ذہن کو یہ سگنل دیں یہ الہرام اپنے ذہن پر لگائیں کہ میں نے صبح پانچ بجے اٹھنا ہے جو لوگ صبح پانچ بجے اٹھتے ہیں اور سارا دن نہیں سوتے ان کو رات کو دس بجے ضرور نہیں دا جاتی ہے تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنا یہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے شوگر کم ہوتا ہے ان کے ہارمونل ڈسٹرمنس کم ہوتی ہے اور وہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں وہ زیادہ سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جن کامیاب لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی کامیابی کے ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ لوگ صبح 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 روٹتے ہیں پھر امپورٹن بات یہ ہے کہ صبح صبح اٹھنے کے بعد اگر آپ ڈیلی ایک گھنٹا یا کچھ ٹائم ایک زوردار قسم کی ایکسرسائز کر لیں یا ورزش کر لیں یا واک وغیرہ کر لیں جس سے آپ کے جسم کو جو ہے نا وہ ایک انرجی ملتی ہے اور آپ کا پھر رات کی نیند آپ کی بہتر ہو جاتی ہے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو نیند اچھی آتی ہے تو رات جلدی سونے کے لیے صبح جلدی اٹھنا اور ایکسرسائز کرنا ضروری ہے اور ڈیلی شاور لینے سے بھی نیند رات کی اچھی ہو جاتی ہے ڈیلی بات لینا ڈیلی نہانا ایک تو آپ کی پرسنل ہائیجین میں آتا ہے ساؤس اچھا رہنا بہت ضروری ہے اس کے علاوے اس سے نیند اچھی ہوتی ہے جو لوگ ڈیلی نہاتے ہیں ان کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اس قسم کے جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں جن کو ہم لیمٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم رات کو ضرور لیمٹ کریں جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ رات کو اپنی جو ہے لیٹ نائٹ کھانے اور پارٹیز رکھ لیتے ہیں تو جو پارٹیز ہیں جو اپنی لیٹ نائٹ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو دن کے ٹائم پر شفٹ کریں کیونکہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے جب ہم نیچر کے اگنس جاتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا بھکتنی پڑتی ہے اور نیچر یہ کہتی ہے فطرت ہمیں یہ کہتی ہے کہ رات سونے کے لیے ہے رات کو اندھیرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان آرام کرے اس کے ساری باڈی کی ری جنریشن ہوتی ہے سیل جو ہیں وہ سارے صحت مند ہوتے ہیں تو جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں ان کی ساری باڈی ہیلڈی نہیں رہتی اور جلدی ایجنگ شروع جاتی ہے وہ خواتین جو جنگ رہنا چاہتی ہیں جلدی بڑا نہیں ہونا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کو جلدی سو جائیں تو آج کا میسیج یہ ہے آپ سب میرے ساتھ مل کر وعدہ کریں کہ ہم رات دس بجے سونے کے لیے لیٹ جائیں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ